اسلام علیکم ویلکم تو آر کچن ہم بنا رہے ہیں بلوچی تکہ یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اس کے لیے میں نے تقریباً ڈیڑھ کا پانی لیا ہے اس میں ون ٹی سپون سالٹ کا ایڈ کریں گے اور اراؤنڈ بان کےجی چکن ایڈ کر دیں گے اب اسی پانی میں چکن کو تھرٹی ملٹس کے لیے ٹپ کر کے رکھ دیں گے مین وال ہم سپائسیز ریڈی کر لیں گے جس میں شامل ہے 2 ٹی سپون ہول کورینڈر یعنی ثابت سوکھا دنیا 1 ٹی سپون کیومن سیڈز یعنی زیرہ 1 ٹی سپون کرس چلیز یعنی پوٹیوی لال مرچ 1 ٹی سپون ہول بلیک پیپر یعنی ثابت کالے مرچ ان تمام سپائسیز کو لو فریم پر 5 منٹس کے لیے ڈرائی روست کر لیں گے اور پھر انہیں گرائنڈ کر لیں گے اب ہم اس میں 1.5 ٹی سپون ریڈ چلی پاودر یعنی پسیوی لال مرچ ایٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون ٹرمریک پاودر یعنی حلدی کا ایٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون چاٹ مسالہ ایٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ ایٹ کریں گے اور ان تمام مسالوں کو مکس کر لیں گے اب باری آ جاتی ہے چکن کی تو چکن کو ہم پانی سمیت کڑاہی میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر دو کپ آئل کے ڈال کر اسے پکنے کے لئے رکھ دیں گے اسے ہم میڈیم فلیم پر کک کریں گے چکن کو پانی کے خوشک ہونے تک پکائیں گے جب پانی خوشک ہونے لگے تو اس میں 4.5 پرین چیلی سنٹر سے کٹ لگا کر ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی اس میں 2 ٹی سپون چاپڈ گرلک کے ایٹ کریں گے اور 2 ٹی سپون چاپڈ جنگر ایٹ کریں گے چکن کو گولڈن کلر آ جانے تک فرائی کر لیں گے چکن جب گولڈن براؤن ہو جائے تو اسے کسی چھلی میں نکال لیں گے اور اس کا آئل الہدہ کر لیں گے اب ایک دوسرے پین میں چکن ڈالیں گے اور اس کے اوپر 2 ٹیبل سپون لیمن جوز کے ایٹ کریں گے جو مسالہ ہم نے تیار کر کے رکھا تھا اس کے 3 ٹی سپون ہم چکن پر ایٹ کریں گے یہ آپ حسبے ضرورت ایٹ کر سکتے ہیں آپ نے جتنا سپائسی رکھنا ہے باقی کے مسالے کو آپ سٹور کر سکتے ہیں لیمن سلائسز ڈالیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے فریش کوری انڈر سلسے سے گارنش کریں گے اور 5 منٹس کے لیے اسے دم پر رکھ دیں گے تو لیجے ہمارا مزددار سب بلوچی تکہ ریڈی ہے بلیو می یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجے گا اور اپنا فیڈ بار دیجئے گا اگری ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تک تک کے لیے اللہ حافظ